سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیہ سلطانہ تاریخ کے اوراق میں چھپی وہ بیٹی جو جرت و حمد کا ایک مثالی پیکر تھی قوم کے بہدر بیٹیوں کے نام اپیسوڈ فائیو کچھ دنوں سے التمش کی بوڑھی کنی شمسہ ملکہ ہن ترکان شاہ کو مسلسل خبریں دے رہی تھی کہ اکثر رات کے وقت باپ اور بیٹی میں رازدارانہ گفتگو ہوتی ہے تجھے اس گفتگو کا کچھ اندازہ ہے ترکان شاہ نے اپنی جاسوسہ سے پوچھا سلطان اپنے بیٹے شہزادہ معیزودین کو ولی اہد سلطنت بنانا چاہتے ہیں شمسہ جان بوچ کر جھوٹ بول دیتی دراصل وہ نمک حرام اور خودغرض عورت اپنے بیٹے کی موت کا انتقام لینے کے لیے شاہی خاندان کے کسی فرد کو بھی زیندہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی اگر اس کا بس چلتا تو وہ التمش اور تمام شہزادوں کو زہر دے کر ہلاک کر چکی ہوتی لیکن اس کام میں رکاوٹ یہ تھی کہ سلطان کے ہر کھانے کو پہلے اس کے خدمتگار چکتے تھی پھر وہ غیزہ والیہ ہند کے حلق میں اترتی تھی آخر تمام راہیں بند پا کر شمسہ انتقام کے نئے راستے پر چل پڑی اب وہ دن رات ترکان شاہ کے کان بھرتی رہتی ترکان شاہ خود ایک کینہ پرور عورت تھی نتیجہ تن دو احسان فراموش عورتیں مل کر اپنے آقا کے خلاف سازشیں کرتی رہتی تھی اگرچہ یہ سازشیں والیہ ہند پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی لیکن پھر بھی خاندانِ التمش سے محبت اور وفا کی رسمیں اٹھ گئی تھی اور تمام شہزادے ایک دوسرے کو ناپسند دیدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھی ترکان شاہ کی غلط تربیت کی وجہ سے خاص طور پر شہزادہ رکن الدین اپنے دوسرے بھائیوں کا وجود تک برداشت نہیں کرتا تھا اس کی ماں کی تعلیم ہی یہی تھی کہ جس دماغ میں بوئی اقتدار محسوس ہو اس میں آہنی میخیں ٹھونگ دی جائیں جس زبان پر حرف طلب ہو اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے اور جو آنکھیں تاج و تخت کے خواب دیکھیں ان میں جلتی ہوئی سلاخیں پھیر دی جائیں جاسوسا شمسہ نے شہزادہ معیز الدین کو شہزادہ رکن الدین کے بمقابل کھڑا کر کے ایک نیا ہنگامہ برپا کر دیا تھا ترکان شاہ خلوت میں بیٹے کے سامنے گرج برس رہی تھی میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سلطان اور شہزادی کی یہ خفیہ ملاقاتیں بے سبب نہیں ہیں رضیہ کی کم ذات مانی مجھے ملکہ علیہ نہیں بننے دیا اور اب اس کی بیٹی میرے بیٹے کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے مگر خدا کی قسم میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا اگرچہ ترکان شاہ خود ایک کم ذات عورت تھی لیکن اپنا عیب چھپانے کے لیے وہ رضیہ کی آلہ نصب ماں کے خاندان میں کیڑے نکل رہی تھی مگر بابا محترم تو مجھ سے خوش ہیں شہزادہ رکن الدین پریشان سا نظر آ رہا تھا بادشاہوں کی خوشی ناخوشی کوئی حقیقت نہیں رکھتی ترکان شاہ کے لہجے سے وہی تلقیوں کا زہر ٹپک رہا تھا غلام سے خوش ہوئے تو اسے امیر آخر بنا دیا اور اگر کسی امیر سے خفا ہوئے تو پل بھر میں اسے بھیکاری کی خوبہ پہنا دی میں بات کروں گی سلطان سے انہیں اب تمہارے ولی اہدی کا اعلان کر دینا چاہیے شہزادہ رکن الدین ماں کو روکتا رہا مگر وہ جلدباز اور خودغرض عورت خلوت سلطانی میں داخل ہو گئی ترکان شاہ اپنے ذہن کو اندیشوں سے پاک رکھ تیرا بیٹا ہی ولی اہد سلطنت بنے گا سلطان نے بڑے تحمل سے اس فتنے کو ٹالنے کی کوشش کی دراصل ہندو ریست گوالیار میں مسلمانوں کی شکستہ حالت کی خبریں سن کر التمش کی نیندیں اڑ گئی تھی سلطان قدبدین عیبق کے دور حکومت میں گوالیار پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا مگر سلطان کے مرتے ہی اس کے بیٹے آرام شاہ کے ایک سالہ اہد سلطنت میں یہ علاقہ دوبارہ ہندو راجہ دیوبل کے ہاتھوں میں چلا گیا دیوبل ایک متعصب اور عیاش تباہ حکمران تھا اس نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا اہل ایمان کی جائیدادیں غزب کر لی تھی اور ابو نہیں زندہ رہنے کے لیے وہ پیش اختیار کرنے پڑے تھی جو اچھوتوں اور شودروں کے لیے مقصوص تھے راجہ دیوبل کے مظالم کی داستان یہیں ختم نہیں ہوتی اس جفاکر نے خوبصورت مسلمان دوشیزاؤں کو اپنی داسیاں بنا لیا تھا اور جب کسی لڑکی سے اس کا جی بھر جاتا تو وہ اپنے وزیروں اور سرداروں کے حوالے کر دیتا تھا مظلوم مسلمان وہاں سے فرار ہو کر کسی اسلامی ریاست میں پناہ لینا چاہتے تھی مگر راجہ دیوبل نے گوالیار کی تمام سرحدوں پر سخت پہرے بٹھا دیا تھی آخر ایک نوجوان اپنی جان پر کھیل کر رات کے اندھیرے میں گوالیار سے نکلا اور مہینوں کی مسافت تائی کر کے دہلی پہنچا مگر خلے کے محافظوں نے اسے سلطان تک نہیں پہنچنے دیا آخر ایک دن کسی مقامی باشندے نے اسے سمجھایا کہ وہ حضرت قطب کی خانقہ میں حاضر ہو کر فریاد کری پھر سلطان اس کی فریاد ضرور سنے گا جب اس غمزدہ نوجوان نے حضرت قطب الدین بغتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پیروں پر سر رکھ کر گوالیار کے مسلمانوں کی داستہ نے علم سنائی تو حضرت خواجہ غرب نواز رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر کی آنکھوں سے عشقوں کا سائلاب جاری ہو گیا بس میرے بچے بس اس فقیر کو داب سماعت نہیں ہے حضرت قطب الدین بغتیار کاکی نے نوجوان کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتی رہی پھر اسی دن حضرت قطب نے اپنے ایک مرید کے ذریعے والیہ ہند کو یہ پیغام بھیجا اگر سلطان امور سلطنت سے فارغ ہو چکے ہوں تو رات میں کسی وقت اس فقیر کی طرف متوجہ فرمائیں اگرچہ سلطان التمش کا معمول تھا کہ وہ دربار برخواست کرنے کے بعد بلا ناغہ حضرت قطب کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا لیکن کچھ دنوں سے مصروفیات کا اس قدر حجوم تھا کہ التمش اپنے مرشد کے دیدار کی سعادت حاصل نہ کر سکا تھا پھر جب اسے حضرت قطب کا پیغام بلا تو وہ لرس کر رہ گیا اس نے سارے کام پسے پشت ڈالی اور خانقہ کی طرف روانہ ہو گیا کچھ دیر بعد والیہ ہندوستان ایک درویش کے روبرو دو زانو بیٹھا غلاموں کے سے لہجے میں عرض کر رہا تھا سیدی میں اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر بہت شرمیدہ ہوں نہیں سلطان تمہاری ریاست ہم درویشوں کی ریاست سے کہیں زیادہ سخت ہے حضرت قطب اس طرح لپکشائی ہوئے کہ حاضرین مجلس کو چاند کی روشنی اور پھولوں کی خوشبو کا احساس ہونے لگا تم مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کے محافظ ہو اور یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے یہ سب پیر و مرشد کی دعاوں کا صدقہ ہے التمش کی گردن جھکی ہوئی تھی اس ضرورت من شخص کی طرف دیکھو جو تمہاری سخاوت کے قصے سن کر گوالیار سے دہلی آیا ہوا ہے حضرت قطب الدین بغتیار کاکی نے اس مظلوم نوجوان کی طرف اشارہ کیا جو آپ کے قریب بھی بلٹا ہوا تھا سلطان نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کا چہرہ دھوپ کی تمازت سے سیاہ ہو گیا تھا اور راتوں کی کسرت سے رخصاروں کی ہٹیاں تک اُبھر آئی تھی سلطان نے نوجوان کی ضرورت معلوم کیے بغیر اپنے ایک محافظ سپاہی کو قانقہ کے اندر طلب کرتے ہوئے حکم دیا اس نوجوان کو قصر شاہی لے جاؤ یہ آج سے ہمارا مہمان خاص ہے سلطان پہلے اس کے احوال تو سنو حضرت قطب نے فرمایا یہ تم سے کسی عیش و عرام کا طالب نہیں ہے پھر جب نوجوان نے اپنی روداد غم بیان کی تو سلطان التمش کی آنکھیں بھی عشقوں سے لبریز ہو گئیں والیہ ہی نوجوان کو اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا تھا تاکہ ایک ستم رسیدہ شخص کی تعلیف قلب کر سکے مگر اس غیرت مند نے یہ کہہ کر انکار کر دیا شاہی شاہ میں نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو بے لباس دیکھا ہے پھر میں کیسے آپ کی بخشی ہوئی قبا پہن لوں مجھے شرام آتی ہے جب تک میرے ہم مذہب راجہ دیوبل کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتی میں اسی در پر پڑا رہوں گا تھوڑی دیر بعد سلطان التمش حضرت قطب کی خانقہ سے یہ کہتا ہوا اٹ گیا نوجوان آج سے میں بھی تیری طرح غمزدہ اور پریشان ہوں اب یا تو نواہ گوالیار میں میری قبر بنے گی یا بھی راجہ دیوبل کو اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا سلطان بڑی رازداری کے ساتھ گوالیار پر لشکر کشی کے منصوبے منا رہا تھا اور اس کی جاہل بیوی ترکان شاہ اپنے بیٹے رکن الدین کے لیے ولی اہدی کا اعزاز مانگ رہی تھی التمش نے اس موقع پر انتہائی مسلحت سے کام لیا اور ترکان شاہ کو پرجوش لہجے میں یقین دلا دیا کہ اس کے بیٹے کے سوا کوئی دوسرا شہزادہ ولی اہد سلطنت بننے کے لائق نہیں ہے جاہل ترکان شاہ اپنی آنکھوں میں نائے خواب سجا کر واپس چلی گئی رکن الدین نے ماں کی زبانی یہ اطلاع سنی تو وہ بے خود سا ہو گیا تھا پھر اس نے اس خوشی میں محفلے قیفوں نشات سجائی اور اپنی رازدار کنیز گلنار کو طلب کیا گلنار کی ورفتگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھی طویل جدائی کے بعد دیدار محبوب کا تصفر اس قدر جانفیزہ تھا کہ اس کے دل و دماغ پر سرشاری کیسی قیفیت تاری ہو گئی گلنار شہزادے کی خوابگاہ میں داخل ہوئی اور دیوانوں کی طرح اس نے آگے بڑھ کر اپنے محبوب کے قدموں پر سر رکھ دیا شہزادہ عالم آپ کو کچھ اندازہ ہی کہ یہ کنیز آتش فراق میں کس کس طرح جلی ہے گلنار کی آنکھوں سے آنسوروں کا آبشار جاری تھا یہ عشق ریزی کا وقت نہیں ہے گلنار شہزادہ رکنو دین نے جذبات سے آری لہجے میں کہا اور اپنے پاؤں کھینچ لیے محبوب کی اس بے رخی نے گلنار کے دل کو دو نیم کر دیا اور وہ شاخ سے ٹوٹے ہوئے پھول کی طرح بکھر کر رہ گئی میکل صبح بدائیون جا رہا ہوں شہزادہ رکنو دین نے اپنے مہکے ہوئے ریشمی بستر پر نیم دراز ہوتے ہوئے کہا اب تیری نئی ذمہ داری یہ ہے کہ تو جمالو دین یاقود کے قریب تر ہو جا اور حبشی زادے کے چہرے پر اتنی سیاہی مل دے کہ اس کے خد و خال تک نہ پہ جانے جا سکیں گلنار کو کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا پھر اس کے احمری ہونٹ لرزنے لگی یہ کیسے ممکن ہے صاحبِ عالم حبشی زادے پر تحمت لگا دی کہ اس نے شہزادہ کا حکم بڑا صفاکانہ تھا شیدتِ قرب سے گلنار کا آتشی چہرہ دھوا ہو گیا اس حبشی زادے نے تو مجھے چھوا تک نہیں پھر میں اس پر کیسے تحمت تراشوں یہ کیسا شرمناک گناہ ہوگا کہ میں ایک شریف انسان کو سرے دربار رسوا کر دوں جس نے تیرے صاحبِ عالم کو سلطانِ معظم کے سامنے زلیل کیا ہو وہ شریف کس طرح ہو سکتا ہے شہزادہ رکن الدین نے غزبناک لہجے میں کہا تھا اور یاد رکھ کہ میری فرمان برداری میں ثواب ہے اور نافرمانی بدترین گناہ اور بس میری مرضی سے ہی ذابتائی اخلاق ہے اور اس کے علاوہ سب خرافات اب رکن الدین نے غرور و کبر کی آخری حدوں کو چھو لیا تھا مگر شہزادہ عالم یہ کنیز تو آپ کی آبرو ہے پھر وہ کیسے کسی غیر مرد کی شبستان کو سجا سکتی ہے ایک بار پھر گلنار کی آنکھوں سے آنسووں کی برسات شروع ہو گئی تھی کنیز کسی امیر کی آبرو نہیں اس کے بستر کی شکن ہوتی ہے شہزادہ رکن الدین غرور اقتدار میں انسانی سطح سے بہت نیچے گر گیا تھا اور وہ شکن صبح ہوتے ہی صاف کر دی جاتی ہے محبوب کی سنگزنی سے گلنار کا شیشہ دل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور وہ اپنی بے آبروی پر احتجاج کرنا چاہتی تھی مگر شہزادہ کی قہرناک حالت دیکھ کر اپنے ہونٹوں کو جنبش تک نہ دے سکی بس اب چلی جا رکن الدین کا لہجہ انتہائی زلہ تامیز تھا اگر تو یہ کام نہ کر سکے تو پھر اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کھوڑ لینا اب یہ ہماری بخشش و عطا پر منحصر ہے کہ ہم تجھے قبر عطا کر دیں یا پھر تیری لاش کو مرداخور جانوروں کی خوراک بننے کے لیے بے گورو کفن چھوڑ دیں کنیز گلنار لرست قدموں کے ساتھ واپس چلی گئی اب اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا وہ شہزادہ کی قبا کا ایک غلیز داغ تھی رات کی تاریخی میں ولی اہد سلطنت نے اس قبا کو اتار پھینک دیا تھا جمال الدین یاقوت حبشی خلوتگاہ سلطانی میں دست بستہ سر جھکائی کھڑا تھا آقا نیامت مجھے امیر آخور کے عہدے سے ہٹا کر پرانے منصف پر بحال کر دیا جائے کیوں سلطان التمش حبشی زادے کی درخوات سن کر حیران رہ گیا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کا نظام سلطنت انتشار کا شکار ہو جائی جمال الدین یاقوت بڑے دانشمندانہ انداز میں مازیرت پیش کر رہا تھا ترک سرداروں کے بھگڑے ہوئے چہرے تنز و دشنام کا زہر تھوکتی ہوئی زبانی اور نفرتوں کا اظہار کرتی ہوئی آنکھیں یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہی کہ میں حضور والا کی نوازشات کا مرکز بن گیا ہوں جمال الدین کیا تُو دو دن میں ان مسائل سے گھبرا گیا التمش نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کا یہ خدمتگار سیاست کے مسائل سے تو کیا موت سے بھی نہیں گھبرا تھا حبشی زادے کے لہجے میں بڑی استقامت تھی مگر آپ کے عمرہ اور شہزادے میرے جذبہ وفا کو خوش آمد سمجھتے ہیں اور مجھے یہ گوارہ نہیں ہے کہ میں تانہ زنوں کے حجوم میں چپ چاپ کھڑا رہا ہوں کسی پتھر کے مجسمے کی طرح میں ایک جان فروش ہوں والا حشم ننگ ہے مجھے وہ عہدہ جو میرے لہو کی قیمت نہ ہو یہ کہتے ہوئے جمال الدین یاقود نے اپنے سر سے دستار اتار کر سلطان کے قدموں پر رکھ دی کیا میں نے تیری جان فروشی پر گواہی نہیں دی تھی التمش جوش جذبات سے اٹھ کر بیٹھ گیا بس وہی ایک گواہی میرا سرمایہ حیات ہے یاقود حبشی نے بڑے وارفتہ لہجے میں کہا اور اسی ایک گواہی کی خاطر ساری زندگی آپ کے آستانہ جلال کا دربان بن کر کھڑا رہنا چاہتا ہوں یہ تمام تر ہنگامہ آرائی صرف تیرے جذبہ وفا کی تشیر کے لیے تھی التمش نے اپنے جان سار کو مخطب کرتے ہوئے کہا میرے فیصلے شہزادوں اور امیروں کی مرضی کے تابع نہیں خداوند زلجلال نے مجھے با اختیار حکمران بنایا ہی اور اسی کے کرم سے میں نے ایک حق دار کو اس کا حق دے دیا اب تجھ پر لازم ہے یاقود کہ زمانہ سازوں کے شور سے اپنی سماعت کو منتاثر نہ کر بازار محبت میں آیا ہی تو زمانے کی ناقدری کا گلہ نہ کر سلطان کی محبت کے اس مظاہرے نے حبشیزادے کو لا جواب کر دیا تھا اگر بازار محبت میں آپ جیسا خریدار موجود ہو تو میں دوبارہ بگ جانے کے لیے تیار ہوں جمال الدین یاقود ابسینہ کا بادشاہ تھا اور کسی زمانے میں غلام رہ جکا تھا پھر جب وہ آزاد ہوا تو اس نے ہندوستان کا رخ کیا اور بڑے سخت مراحل سے گزرنے کے بعد التمش کے دربار میں رسائی حاصل کی تو پھر اس دستار کو دوبارہ اپنے سر پر سجالے التمش بستر سے نیچے اتر آیا اور اس نے دستار اٹھا کر جمال الدین یاقود کے سر پر باندھی اب کبھی اسے اپنے سر سے نہ اترنا چاہیے کاندھوں سے تیرا سر ہی کیوں نہ اتر جائے حبشیزادہ نصف قد تک جھکا سلطان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا بحرام غوری اگرچہ اپنے فرائض انجام دے رہا تھا مگر اس طرح کی جیسے زندگی ایک بارے گرام بن کر رہ گئی تھی اس نے کئی بار سوچا کہ وہ بارگاہ سلطانی میں استفعہ پیش کر کے اپنے وطن غزنی واپس چلا جائے مگر ہر بار رضیہ سلطانہ کی یادیں اس کے پیروں کی زنجیر بن جاتی تھی بظاہر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب سے بچھڑ چکا تھا لیکن پھر بھی دیدارے یار کی ایک موہوم سی امید تھی باقی اگر وہ غزنی چلا جاتا تو یہ امید بھی دم توڑ دی دی مجبوراں دہلی میں ٹہر گیا ہر وقت اس کے تصورات کی دنیا آباد رہتی اور وہ کوچائے جاناں کا تواف کرتا رہتا پھر جب بے قرار یہ دل حد سے بڑھی تو بہرام غوری حضرت قطب کے قدموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگا سیدی آپ کے جدو سخا کا بڑا چرچا ہے اس گنہگار کو بھی اپنے دامن کرم میں چھپا لیجئے ورنہ یہ بے سکونی ایک دن مجھے ہلاک کر ڈالے گی صاحبان دل کبھی نہیں مرتے میرے بچے حضرت قطب رحمت اللہ علیہ نے بہرام غوری کے سر پر دست شفقت رکھتے ہوئے فرمایا خانقہ کا یہ گوشہ تیرے لیے نہیں بنایا گیا ہے تو مجاہد ہے اپنے خون سے وضو کر شمشیروں کے سائے میں نماز بڑھ فقیر کی دعائیں تیرے ساتھ ہیں اب اس کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ دن بھر نئی سپاہیوں کی تربیت میں مصروف رہتا اور شام ہوتے ہی حضرت قطب کی خانقہ میں چلا جاتا پھر عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے فوجی قیامگاہ واپس لوٹاتا اچانک ایک دن سلطان التمش نے اسے قصر شاہی میں طلب کر لیا اس وقت تمام عمراء سلطنت بھی موجود تھی حاضرین دربار کسی اہم اعلان کی توقع کر رہی تھی آخر التمش کے ہونٹوں کو جنبی شبی رجہ گوالیار کی فتنہ پروازیاں دہلی کی حکومت پر خندہ زن نہیں اگر بہت جلد اس کی سر کو بھی نہ کی گئی اور اہل ایمان کو محفوظ سائبان نہ بخشا گیا تو اسلامی سلطنت پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا التمش نے رجہ دیوپل کے مظالم کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے کہا میں ان قریب ایک طویل جنگی مہم پر روانہ ہونے والا ہوں اس دوران شہزادی رضیہ سلطانہ میری جانشین ہوگی اس کا ہر حکم میرا ہی حکم تصور کیا جائے گا اور اس کی ہر نافرمانی میری ہی نافرمانی قرار دی جائے گی اعلان اس قدر غیر متوقع تھا کہ عمراء سلطنت دمبخود رہ گئے ترکان شاہ نے یہ قبر سنی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں پھر جب کچھ دیر بعد ملیکہ ہند کے خوش و حواظ بحال ہوئے تو اس نے بڑے خفیہ انداز میں ایک برق رفتار قاسد بدائیون روانہ کر دیا ترکان شاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ رکن الدین کو فوری طور پر دہلی طلب کیا تھا گولیار کی جنگی مہم کے دوران شہزادی رضیہ سلطانہ کی جانشینی کا اعلان کسی زلزلے سے کم نہیں تھا جس مملکت میں سینکڑوں گرگے باران دیدہ موجود ہوں وہاں کسی کمسن نگران کی تقروری ایک ایسا دھماکہ تھا کہ جس کے اثر سے ایوان سیاست کے بامو در لرزنے لگے تھی اور وہ بھی ایک نو عمر دو شیزہ سلطان التمشق کے اس فیصلے نے سیاست کی پوری تاریخ بدل ڈالی تھی حرم سرہ کی دوسری خواتین بھی والیہ ہند کا فیصلہ سن کر حیرز زدہ رہ گئیں مگر ترکان شاہ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب اس سے التمشق کا یہ فیصلہ برداشت نہ ہو سکا تو وہ پاؤں پٹختی ہوئی خلوت سلطانی میں داخل ہو گئی اور شہزادی حضور اپنے بابا محترم کی خدمت میں موجود ہیں اور کوئی خاص انتظامی مسئلہ زیر بحث ہے مگر ترکان شاہ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی سلطان التمشق نے نگوار حیرت کے ساتھ بیوی کی طرف دیکھا رضیہ سلطانہ سوتیلی ماہ کے احترام میں کھڑی ہو گئی اور پھر نہایت تیزی کے ساتھ خلوت سلطانی سے نکل کر ملہقہ کمرے میں چلی گئی تھی آداب شاہی سے قطع نظر ازدواجی رشتے بھی کچھ اصولوں کے پابند ہوتے ہیں سلطان التمشق نے انتہائی تلق لہجے میں کہا تھا خود آپ ہی نے سارے قوائد و زوابی توڑ دیئے تو پھر مجھ سے کیا شکایت ہے ترکان شاہ کے چہرے سے غصے کے آثار نمائیان تھے التمشق کا جی چاہا کہ اس عورت کو خلوت سے نکال دی جس کی حیرس و تمہ اور نفس پرستی نے ہمیشہ نئے مسائل پیدا کیے تھی ترکان شاہ میں آپ کی گفتگو کا مفہوم نہیں سمجھا سلطان نے ایک بار پھر اپنے روایتی صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے کہا آپ نے سارے وعدے فراموش کر دیئے ترکان شاہ پر سلطان کی نرم گفتاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور وہ پہلے سے زیادہ برہم نظر آنے لگی تھی بیٹے سے وعدہ کیا اور انہاں نے سلطنت بیٹی کے ہاتھوں میں دے دی میں نے آپ سے اور شہزادہ رکن الدین سے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا التمش کے لہجے کی تلخی لوٹ آئی تھی جب ولی اہد سلطنت میرا بیٹا ہی تو پھر شہزادی رزیہ کی جانشینی کا اعلان کیوں ترکان شاہ مسلسل اس شخص کے حضور میں خستاقیوں کا مظاہرہ کر رہی تھی جو اس کا شوہر بھی تھا اور ایک با اختیار حکمران بھی شہزادی کی یہ جانشینی ایک عارضی اہدہ ہے سلطان نے آقیوت ناندیش بیوی کو سمجھاتے ہوئے کہا مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ عارضی اہدہ مستقل صورت اختیار نہ کر جائے ترکان شاہ نے اپنے شوہر کی نیت پر شک کرتے ہوئے کہا لوگ عجیب عجیب قیاس آرائیاں کر رہے ہیں میں کسی کی سوچ کا ذمہ دار نہیں ہوں سلطان التمش کچھ دیر پہلے رضیہ سلطانہ کو بعض اہم انتظامی امور کے بارے میں سمجھا رہا تھا کہ ترکان شاہ بلا اجازت خلوتگاہ میں داخل ہو گئی تھی نتیجتاں گفتگو کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا التمش چاہتا تھا کہ ترکان شاہ جلد از جلد واپس چلی جائے مگر ترکان شاہ کہاں ٹلنے والی تھی آپ ہی ان خیاس آرائیوں کے ذمہ دار ہیں اگر ولی اہد سلطنت کو جانشین بنا دیا جاتا تو ہرگز یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی کئیسی صورتحال اچانک سلطان برہم نظر آنے لگا اب کیا یہ نوبت آگئی ہے کہ التمش اپنی سلطنت کو تمہاری آنکھوں سے دیکھے گا اور تمہارے دماغ سے انتظامی فیصلے کرے گا امیر لشکر ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا کون سا سپاہی کس صلاحیت کا حامل ہے اور کس محاص پر جنگ کر سکتا ہے تو کیا اب ایک عورت محاص جنگ پر لڑے گی اور تمام مرد اس کی قیادت میں سر جھگائی کھڑے رہیں گے ترکان شاہ اپنی جہالت پر اسرار کر رہی تھی اپنے دائرہ اختیار میں رہو ترکان شاہ سلطان کی برہمی شدید غصے میں تبدیل ہو گئی میں آخری بار تنبیح کرتا ہوں کہ اگر تم اس دائرے سے باہر نکلی تو بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گی ترکان شاہ لرست جسم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اس نے مزاج سلطانی کو آج تک اتنا برہم نہیں دیکھا تھا اور پھر جب وہ خلوت گاہ شاہی سے واپس جانے لگی تو التمشنی انتہائی تیز و تند لہجے میں اسے دوبارہ مخاطب کیا کل یقیناً میرا جسم دہلی میں موجود نہیں ہوگا مگر طویل فاصلوں کے باوجود میری آنکھیں نگراں ہوں گی قصر سلطانی کی ایک ایک دیوار میری مخبیر ہے اور ایک ایک در میرا جاسوس مجھے ہر لمحے کی خبر ملتی رہے گی خبردار ایسی کوئی حرکت نہ کر بیٹنا کہ تم ملکہ ہند کے منصب سے گر کر محض ایک ماتوب لونڈی بن جائے ترکان شاہ کے پورے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اس نے آج تک شوہر کی اتنی قہرنا گفتگو نہیں سنی تھی ترکان شاہ کامتے قدموں سے دروازے تک پہنچ گئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر میرے پیچھے شہزادی رزیہ کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ صرف تیرے نام آمال میں لکھا جائے گا التمشکو ترکان شاہ کی انتظام فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا اس لیے والیہ ہند نے ہر امکانی خطرے کی پیش بندی کر دی تھی وزیراعظم نظام الملک جنیدی اور بعض دوسرے عمرہ کا خیال تھا کہ اس کارے دشوار کے لیے صرف انہی کا انتخاب کیا جائے گا مگر جب سر دربار رزیہ سلطانہ کی جانشینی کا اعلان ہوا تو سب کے چہرے اتر گئے نظام الملک خود کو سب سے زیادہ مستحق سمجھتا تھا اس لیے سلطان کے حضور میں خاموش نہ رہ زکا میری مجال نہیں کہ میں جلالت معاب کے کسی فیصلے سے نحراف کا تصور بھی کر سکوں مگر اتنے اہم اور نازک عہدے پر شہزادی آلیہ کا تقرر وزیراعظم نے قصداً اپنی بات نامکمل چھوڑ دی لیکن درحقیقت وہ بات مکمل کر چکا تھا پھر تمہارے نزدیک جانشینی کے مسئلے کا کیا حل ہے سلطان کا لہجہ مدھم تھا میری غیر موجودگی میں کوئی تو با اختیار شخص ہونا چاہیے ورنہ یہ تاج و تخت لا وارث نظر آئے گا نظام الملک براہ راست اپنا نام پیش کرنا چاہتا تھا مگر اس نے ایک خاص مسلحت کے تحت گریز اختیار کیا خدا سلطان کے وارثوں کو زندہ و سلامت رکھے میری حقیر رائے میں شہزادہ رقن الدین اس منصب کے لیے زیادہ موضوع ہے بدائیون کا علاقہ اس کے زیر اندھیزام ہے سلطان نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ان کی جگہ کوئی دوسرا عامل بھی مقرر کیا جا سکتا ہے نظام الملک جنیدی شہزادہ رقن الدین کی پورزور وقالت کر رہا تھا اور اس وقالت کے پیچھے بس ایک ہی خواہش کارے فرمان تھی کہ تخت دہلی پر رقن الدین جیسا کوئی آئش پرست حکمران جلوہ افروز ہو اور پھر نظام الملک جیسا ذہین سیاست دان اسے اپنے اشاروں پر نچاتا رہی بظاہر تمام عمرہ التمش کے اطاعت گزار نظر آتے تھے مگر حقیقتاً وہ سلطان سے خوش نہیں تھے ان کی آیاشیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا تھا التمش خود بھی سادہ زندگی بسر کرتا تھا اس لیے اپنے عمرہ کو بھی سادگی کی تلقین کرتا تھا سلطان کو عورت و شراب سے نفرت تھی اس لیے اس کے دور حکومت میں کسی مجلی سے کیف و نشات کا آرستہ ہونا ممکن نہیں تھا نتیجتاً وہ چھپ کر شراب پیتے اور زمین دوست تہخانوں میں رقص و سرور کی محفلیں سجاتے التمش کو سماں سننے کا شاؤخ تھا سلطان کی خوشنودی کی خاطر عمرہ بھی سماں کی محفیروں میں شریک ہوتی مگر اس طرح کی ساری رات اپنے آپ پر جبر کیے بیٹھے رہتے پھر جب سماں ختم ہوتا تو سکون کی سانس لیتے جیسے انہیں تول قید سے رہائی مل گئی ہو التمش عدل و انصاف چاہتا تھا اور عمرہ سلطنت صرف اپنی مرضی کو قانون سمجھتے تھے مختصراً یہی وہ تضادات تھے جن کے باعث ترک سرداروں کی اکثریت سلطان سے خفا رہتی تھی وزیر اعظم نظام الملک جنیدی بھی ایک دنیا پرست انسان تھا اسی لیے وہ التمش کے روبرو شہزادہ رکن الدین کی وقالت کر رہا تھا نظام الملک کیا تو سمجھتا ہے کہ تیرا سلطان تیرے اسا کے سہارے خارزار سیاست کو عبور کر لے گا التمش کی آواز سے جلال شاہی اس قدر نمائان تھا کہ نظام الملک جنیدی چند لمحوں کے لیے گھبراسا گیا مگر وہ ایک زمانہ سا سیاست دان تھا فوراں ہی لہجہ بدل کر بولا نمخ خواران سلطنت تو اور بھی ہیں آلی جا مگر یہ قادم آپ کا ہی بہی خواہی شہزادی آلیہ کے انتقاب سے شہزادگان بندہ پرور میں بے دلی پھیل جانے کا اندشاہ ہے شہزادہ رکن الدین نہیں تو شہزادہ معیز الدین ہی سہی اگر ان کی کمسنی اس کام میں مانے ہو تو پھر کسی تجربے کار اور نہ دیا جائی ابھی تیرا سلطان مرا تو نہیں ہے سلطان اپنے وزیراعظم کی محبت سے سخت بیزار نظر آ رہا تھا خدا میرے سلطان کو عمر خز راتا فرمائی نظام الملک جنیدی نے بگڑی ہوئی صورتحال کو سوارنے کے لیے خوبصورت الفاظ کا سہارا لیا تھا میں تو چاہتا ہوں کہ شہزادگان آلی کا اعتماد بحال ہو اور ان کے ذہن ہر قسم کے انتشار سے محفوظ رہیں وزیراعظم ہند کو ایک عورت کی غلامی منظور نہیں تھی اس لیے وہ مختلف دلائل دے کر سلطان کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا اگر وہ میرے بیٹے ہی تو اپنے دلوں میں کوئی گرانی محسوس نہیں کریں گے نظام الملک کی منطق سے سلطان کا فیصلہ ذرا سا بھی متاثر نہیں ہوا تھا شہزادی رضیہ سلطانہ میری نمائندہ ہی اہل وفا اس کی حاکمیت کو دل سے قبول کریں گے اور جو منکر ہوں گے ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا التمشنی درپردہ نظام الملک جنیدی کو بھی تمبیح کر دی تھی وزیر آزم ہند سلطان کے ہاتھوں کو بھوسا دے کر کھڑا ہو گیا خادم اپنے الفاظ واپس لیتا ہے اور تہے دل سے شہزادی آلیہ کی مکمل وفاداری کا اقرار کرتا ہے یہ ایک منافقہ نہ اہد تھا بظاہر اس کی گردن جھکی ہوئی تھی مگر دل و دماغ میں غوپار بھرا ہوا تھا گوالیار پر لشکر کشی کا اعلان سنتے ہی سوامی دینانات اور تھاکر بلرام سنگھ کے ہوش اڑ گئے تھی تو نے دیکھا تھاکر ایک اور ہندو ریاست شمشان بننے والی ہے سوامی دینانات کے لہجے میں شدید دنز جھلک رہا تھا اب بھی وقت ہے ان سازشوں سے باز آ جا خود بھی زندگی کے باقی دن ہسی خوشی گزار دے اور مجھے بھی سکون سے جینے دے سوامی دینانات دہلی کا ایک ماہر جوتیشی تھا اس کے باپ مہندر نات نے پرتفی راج چوہان کی شکست کی پیشنگوئی کی تھی جسے سن کر راجپود سمراد برہم ہو گیا اور اس نے مہندر نات کو سرے دربار قتل کرا دیا تھا اس وقت دینانات پندرہ سولہ سال کا ایک خوبصورت لڑکا تھا باپ کے قتل ہوتے ہی وہ بنارز بھاگ گیا اور اس نے ہندوستان کے مشہور سیاسی پنڈیت گیانچند کی شاگردی اختیار کر لی تھی دینانات اپنے باپ سے نجوم کی ابتدائی تعلیم حاصل کر چکا تھا پھر پندیت گیانچند نے کئی سالوں کی شدید محنت اور توجہ کے بعد دینانات کو ستاروں کے علم میں مکمل کر دیا گیانچند نے اسے ہست ریکھا یعنی دشت سناسی کی شکتی بھی دی اور کچھ صفلی علم بھی سکھا دیئے جن کے ذریعے وہ شوبدہ بازی کے چھوٹے موٹے مظاہرے کرتا اور توہم پرست لوگ اسے مہاتمہ سمجھنے لگتے پھر وہ اپنے گروہ سے اجازت لے کر سلطان قدب الدین آئیبک کے دور حکومت میں دہلی واپس آیا اور توہم پرست ہندووں نے بہت جلد اسے اپنے سروں پر بٹھا لیا پھر جب اس کی شہرت میں اضافہ ہوا تو تھاکر بلرام سنگھ اور دوسرے شکست خوردہ راجبوت سردار بھی دینانات کی طرف متوجہ ہو گئے تھی دینانات ایک ایار شخص تھا اس نے راجبوتوں سے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا کہ صرف اس کے منتر ہی مسلمانوں کی حکومت کو تباہ کر سکتے ہیں راجبوت سردار اس کے اردگرد جمع ہو گئے تھی پھر جب اس نے مل کر دینانات کی محل نمہ کٹیا تعمیر کی بلرام سنگھ سوامی کے آڑے آ کر ایک خوفنا کھیل کھیلنا چاہتا تھا راجبوت سردار نے دینانات کے روحانی کمالات کی اس قدر تشہیر کی کہ ملکہ ہن ترکان شاہ بھی اس کی کٹیا تک جا پہنچی سلطان التمش کے کانون تک یہ خبریں بھی پہنچ چکی تھی کہ اس کی حدود سلطنت میں ایک باکمال ہندو جوگی رہتا ہی جس کے علم و ہنر سے دہلی کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں آخر ایک دن والیہ ہن نے اسے اپنے دربار میں طلب کرتے ہوئے کہا سوامی دینانات آج کل تیرے علم و فن کا بڑا چرچہ ہی حضوظ ہو سکیں ترکان شاہ بھی پردے کے پیچھے موجود تھی اور یہ سوچ کر خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کہیں سوامی دینانات سلطان کے سامنے اس کا راز فاش نہ کر دے سوامی نے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے سمرات یہ شعبدہ نہیں ایک زندہ علم ہے جس کی حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کچھ بھی سہی بہرحال اپنے کمالات کا مظاہرہ کر دکھا سلطان التمش نے مسکراتے ہوئے کہا سوامی دینانات نے عمراء سلطنت سے پوچھا کہ اس وقت وہ کون سا پھل کھانا پسند کریں گے ترک سرداروں نے دینانات کو مختلف پھلوں کے نام بتائی اور مزیقہ خیز نظروں سے لمبی جھٹاؤں والے اس شخص کو دیکھنے لگے جو صرف ایک دھوتی میں ملبوس تھا جس کے گلے میں کئی مالائیں لٹک رہی تھی اور ہاتھوں کی تمام انگلیاں انگوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی سوامی ہر بار ہوا میں ہاتھ لہراتا اور دوسرا ہی لمبے اس کے ہاتھ میں کسی ترک سردار کا مطلوبہ پھل موجود ہوتا دینانات کے اس مظاہرے نے اہل دربار کو حیرت زدہ کر دیا آخر میں سوامی والیہ ہندوستان سے مخاطب ہوا سمرات اب آپ بھی اپنے لئے کوئی مٹھائی پھل یا کوئی اور چیز پسند فرمالی جئے سلطان التمش چند لمحن تک کچھ سوستا رہا پھر مسکراتے ہوئے بولا اللہ نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے سوامی اگر تیری خواہش ہے تو پھر کوئی سوکھی ہوئی روٹی پیش کر کہ اس غزہ کو چکتے ہوئے زمانہ گزر گئے دینانات کی آنکھوں میں غیر معمولی چمک اُبھر آئی سلطان نے اس سے بہت معمولی چیز طلب کی تھی ابھی حضیر کرتا ہوں سمرات یہ کہہ کر سوامی نے حضب معمول اپنے ہاتھ کو ہوا میں نچایا مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ خالی تھا دینانات اپنی ناکامی پر حیران رہ گیا پھر اس نے جھنجلا کر بار بار اپنے ہاتھ کو حرکت دی کئی زاویے بدلے مگر اس کا ہاتھ خالی ہی رہا آخر سوامی آجیز آ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر سلطان کے پیروں پر سر رکھ دیا سمرات آپ تو مجھ سے بھی بڑے مہاتمہ ہی سوامی دینانات سلطان کے قدموں سے لپٹ کر گریہ وزاری کر رہا تھا مجھے میرا گیان لوٹا دیجئے پربو نہیں تو دینانات اپنی قوم کے سامنے سوامی سے ایک بھیکاری بن کر رہ جائے گا کھڑا ہو جا التمش نے پرجلال لہجے میں کہا تجھے پوری اجازت ہے جیسے چاہے منتر پڑ اور جیسے چاہے ریاست کر مگر تیرے جس ہنر سے کم فہم اور کم نظر لوگ گمراہی کا شکار ہوں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے آج کے بعد تو کوئی شعبتہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا سوامی دینانات بہت دیر تک سلطان سے التجا کرتا رہا کہ اس کا ہنر اسے لوٹا دیا جائے مگر التمش نے ایک شعبتہ باس کی فریاد پر کوئی دھیان نہیں دیا اسے انام و اکرام دے کر رخصت کر دو سلطان اپنے خدمتگاروں سے مخاطب ہوا یہ شعبتہ باس سہی مگر پھر بھی ہماری خواہش پر ہمارے دربار میں حاضر ہوا تھا اور ہمارا یہ مزاج نہیں کہ ہم کسی کو خالی ہاتھ لوٹا دیں سوامی دینانات شرم سے سر جھگائے لرست قدموں کے ساتھ واپس چلا گیا اور عمراء سلطنت کو پہلی بار یہ اندازہ ہوا کہ ان کا سلطان بھی باکمال انسان ہے جس کی ایک ہی نظر نے سوامی کا سارا گین سلب کر لیا تھا سوامی دینانات ایک عجیب سا احساس شکست لیے دہلی سے بنا رس پہنچا اور پھر اپنے گروہ کی خدمت میں حضر ہو کر اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا مہاراج میرا گیان جو مسلمانوں کے بادشاہ نے مجھ سے چھین لیا ہے اسے آپ بھی لوٹا سکتے ہیں پنڈت گیانچن کچھ دیر آنکھیں بند کیے بٹھا رہا پھر انتہائی شکستہ لہجے میں اس سوامی سے مخاطب ہوا دینانات اب تیرے بھاگ یہ میں کچھ نہیں ہے اس مسلمان فقیر نے تیرا سب کچھ بھسم کر دیا مہاراج وہ فقیر کہاں ہے سوامی دینانات نے حیرت سے کہا وہ تو دہلی کا سمرات ہے مورک تجھے کیا نظر آئے گا پنڈت گیانچن نے کسی خدر تلق لجے میں کہا وہ سمرات کے پردے میں چھپا ہوا فقیر ہے اسے بس آنکھ والے ہی دیکھ سکتے ہیں بھگوان کے لیے کچھ تو کیجئے مہاراج سوامی نے پنڈت گیانچن کے پاؤں پکڑ لیے میرا گیان مجھے بتاتا ہی کہ وہ بادشاہ فقیر ایک اور بڑے فقیر کے سائے میں رہتا ہی پنڈت گیانچن نے حضرت قطب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا مگر وہ آپ کے نام سے واقف نہیں تھا تو کیا اور تیرا گرو کیا سارے بھارت کے سادھو مہند اور جوگی مل کر بھی مسلمانوں کے سمرات کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو دہلی چھوڑ دی یا پھر چپ چاپ ایک کونے میں پڑھا رہے اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بٹھے گا سوامی خاموشی سے واپس چلا آیا پھر اس دن کے بعد سے دینانات نے التمش کے خلاف سازشیں ترک کر دی تھی اور تھاکر بلرام سنگھ کو بھی موقع بموقع باز رہنے کی تلقین کرتا رہتا تھا راجہ گوالیار کے خلاف لشکر کشی کا اعلان سن کر ایک بار پھر دینانات نے تھاکر بلرام سنگھ کو سمجھانے کی کوشش کی بزدلی کی باتیں مت کر سوامی بلرام سنگھ نے غزبناک لہجے میں کہا جب تک تن میں سانس ہے تب تک من میں آس ہے شاید یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ ثابت ہو گوالیار کا قلعہ کسی مزدور کی جھونپڑی نہیں وہ لوہ پتھر کا ایک ایسا محفوظ گھر ہے جس سے ٹکرا کر آدم مر تو سکتا ہے اسے تسخیر نہیں کر سکتا مجھے اسی دن کا انتظار تھا سوامی بلرام سنگھ بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا تھاکر تیری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی سوامی دینانات بیزار نظر آ رہا تھا میں نے اسی دن کے لیے تو ان پانچ ہزار راجپوچ سورماوں کو جمع کیا تھا بلرام سنگھ نے ایک ایک نقطے پر زور دیتے ہوئے کہا تیرے یہ سورما کیا کریں گے تھاکر سوامی کے ہنٹوں پر تنزیہ مسکروہت نمائیان تھی سلطان ان سے کئی فوجی چھاؤنیاں تعمیر کر رہا ہی اور تیرے راجپوچ جیالے مزدوروں کی طرح اینٹیں اور پتھر ڈھو رہے ہیں اب وہی مزدور میدان جنگ کا روح کریں گے بلرام سنگھ نے شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا گوالیار پر فوج کشی اتنی آسان نہیں ہے اب التمشکو نئے سپاہیوں کی ضرورت پیش آئے گی اور اس ضرورت کی تکمیل میرے آدمی کریں گے اور پھر سوامی کے چہرے پر ایک بڑا سوالیا نشان اُبھر آیا پھر یہ ہندو دھرم کے رکشک اور دھرتی ماں کے رکھ والے سلطان کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور اس وقت ہنگامہ برپا کریں گے جب گھمسان کا رن پڑا ہوگا اور کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی بلرام سنگھ شراب کے نشے میں جھومتے ہوئے اپنے منصوبے کی تفصیلات بتا رہا تھا درگا کے یہ پوجاری راجہ پورس کے ہاتھی بن جائیں گے اور سلطان کے لشکر کو رونٹ کر رکھ دیں گے سوامی کے ہنٹوں کی مسکراہت ہلکے سے قہقہ میں تبدیل ہو گئی تیرا خواب بہت دلکش ہے تھاکر مگر خواب آخر خواب ہوتا ہے بازی کو اس انداز سے بھی کھیل کر دیکھ لے پھر اسی دن تھاکر بلرام سنگھ خفیہ طور پر امر سنگھ سے ملا اور امر سنگھ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا سمرات آپ کا نمک کھاتے ہوئے بہت دن گزر گئی اب تو ہمیں سیوہ کا موقع دیجئے سلطان نے ایک بار پھر نو مسلح راجبتوں کے سرغنہ کی طرف حیرت سے دیکھا بات کرتے وقت وہ بہت زیادہ مسترب نظر آ رہا تھا ابھی تمہاری آزمائش کا وقت نہیں آیا ہے حضور والا ان لوگوں کی آزمائش کے لیے یہی بہترین موسم ہے وزیر اعظم نظام الملک جنیدی نے سرگوشی میں کہا انہیں فوج کے اگلے دستے میں رکھ کر آزمہ لیجئے اگر یہ وفادار ہوں گے تو دشمنوں کی خوراک بن کر مورجے کو دھونڈے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ان کے سینوں میں کھوٹ ہوگا تو پلٹ کر بھاگیں گے اور نتیجتا ہماری شمشیروں کی پیاز بجھ جائے گی نظام الملک تجھے خبر نہیں کہ گوالیار کا محاص کس قدر مشکل محاص ہے سلطان کا لہجہ بھی سرگوشی آنا تھا میں ایسے موقع پر کوئی خطرہ مل لینے کیلئے تیار نہیں ہوں اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں پر اعتبار ہی نہیں ہے امر سنگھ شری کے جنگ ہونے کے لیے بہت اسرار کرتا رہا مگر التمش نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا تم دہلی میں رہ کر بھی اپنے سلطان کے دوش بدوش لڑتے رہو گی امر سنگھ اس طرح سر جھکائے واپس چلا گیا جیسے جنگ کیے بغیر ہی اسے شکست ہو گئی ہو پھر جب امر سنگھ نے تھاکر بلرام سنگھ کو اپنی ناکامی کی خبر دی تو سوامی دینانات نے ایک زوردار قحقہ لگایا میں نہ کہتا تھا تھا تھاکر تو یہ بازی بھی ہار جائے گا برہمن اور راجپوت میں یہی تو فرق ہوتا ہے سوامی تھاکر بلرام سنگھ انتہائی غزبناک نظر آ رہا تھا برہمن صرف تھنڈی چھاؤں کا شریک ہے اور راجپوت تبتی دھوپ کا ساتھی کچھ بھی ہو دینانات میں ہار ماننے والا نہیں ہوں جب تک تن میں سانس ہے تب تک من میں آس ہے